ہائے آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز ان خبر اور میں ہوں وشنو شرمہ بات کریں گے پرنکا گاندی کے پتی رووٹ وادرا کی قیاس لگائے جا رہے تھے کہ وہ راجنیتی میں آ سکتے ہیں اور اب انہوں نے خود اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں انہیں کوئی جلدی نہیں ہے انہیں آنا ہے اور کیسے میں بتاؤں گا آپ کو پوری خبر پہلے یہ جان لیجئے کہ دراصل جب سے ایڈی سے پوستہ چل رہی تھی رووٹ وادرا لگاتار ایموشنل پوست کر رہے تھے کبھی یہ جو ان کی جانچ ہو رہی ہے ان سے پوستہ چھو رہی ہے اس کو لے کر وہ سرکار پر سوال اٹھا رہے تھے پھر جب پرنکا گاندی نے راجنیتی میں آنے کا اعلان کیا ان کے لئے انہوں نے پوست کیا جب ان کی ماں کے ساتھ ان کو جیپور جانا پڑا بیک آنے لینڈ کے اس میں پوستہ چھو رہی ہے اس کو لے کر انہوں نے ایموشنل پوست کی اس کے بعد انہوں نے پولواما کے شہیدوں پر ایموشنل پوست کی ایسے میں لگاتار یہ جو وہ پوست کر رہے تھے اسی میں اسی دوران انہوں نے کل ایک فیس بوک پوست کی کیسے ان کے ساتھ ایڈی پوستہ چھو رہی ہے جبکہ وہ کتنی لوگوں کی مدد کر رہے تھے وہ مندر مسجد میں جا کے مندر میں جا کے ہسپیٹل کے باہر جا کے جو گریب لوگ ہیں ان کی مدد کرتے تھے وہ کیسے مدر ٹیریسا کے مشن سے جڑے رہے اور کیسے انہوں نے کیرلا نیپال جہاں بھی کوئی بھی ایسا بھوکم پی ایسی کوئی پراکرد کابدہ آئی انہوں نے وہاں مدد بھیجوائی اور وہ لگاتار گریب بچوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور ایسے میں ایڈی ان سے پوستاج کر رہی ہے وہیں انہوں نے ایک بات کہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی تک وہ کیمپیننگ کرتے رہے ہیں خاص طور پر یو پی میں اور باقی جگہ ہے اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ اور زیادہ پبلک کی مدد کے لیے اترے ہیں اور زیادہ اپنا بھومکہ دیکھیں ایسی انہوں نے بات کہی اس سے قیاس لگائے گے کہ وہ راجنیتی میں آ سکتے ہیں تب بی جے پی نے کیا کہا بی جے پی کے نیتہ ہیں مقتار ابباس نکوی انہوں نے ایک کمنٹ کیا جو پی آر کا سیاسی سرکش چل رہا ہے یعنی پرینکہ راہل پی آر مطلب پرینکہ راہل کا جو سیاسی سرکش چل رہا ہے اس میں ایک اس میں کمی ہے ایک جوکر کی اور اب روبرٹ بادرا جی آکے وہ جوکر کی کمی پوری کر رہے ہیں ایسے میں واقعی میں تلک کمنٹ تھا کانگریس نے ابھی تک اس پر کوئی بیان نہیں دیا ہے جو کانگریس کے نیتاؤں کا بیان آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کیونکہ پوسٹر لگے تھے مراداباد میں مراداباد جلا ہے ج ایک کارکرتاؤں نے یہ وقت کانگریس نے ایک پوسٹر لگائے کہ روبرٹ بادرا کو یہاں سے ایم پی کے ٹکٹ دیا جائے تب کانگریس کے نیتاؤں نے بیان دیا کہ یہ کارکرتاؤں کی اپنی فیلنگ سے وہ ایسا چاہتے ہیں تو یہ ان کا عدھکار ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے روبرٹ بادرا کے انٹری کی بارے میں بات نہیں کی تو روبرٹ بادرا نے ویڈیو نیوز ایجنسی نائی کو یہ بیان دیا ہے کہ پہلے مجھے میرے اوپر جو عروپ لگے ہیں مجھے ان سے اوبرنا ہے ان سے نکلنا ہے بھٹی ایس آئیم ورکنگ آن ایٹ میں اس پر کام کر رہا ہوں لوگوں کو یہ لگنا چاہیے کہ انہیں میری ضرورت ہے یا میں ان کی زندگی میں کچھ چینج لاسکتا ہوں تو صاف صاف انہوں نے کہا ہے کہ میں اس پر کام کر رہا ہوں جلدباجی نہیں ہے راجنیتی میں اترنے کے لیے روبرٹ بادرا یوجنا بنا رہے ہیں پوری طرح یہ انہوں نے کہہ دیا ہے ایسے میں دیش کی راجنیتی میں روبرٹ بادرا کتنی چینج لاسکتے ہیں ان کو لے کر کیا کیا پ اکتار ابباز نکوی نے انہیں جوکر بتا دیا ہے وہ واقعی میں جوکر ہیں یا ہیرو بن کر ثابت ہوتے ہیں یہ وقت بتائے گا کیونکہ فیروچ گاندی سے ان کی تلنا جرور ہوگی یہ الگ بات ہے کہ فیروچ گاندی کرپشن کے خلاف کروسیڈر کے طور پر ابرے تھے انہوں نے اپنے ہی جو ان کے سوسر تھے پندیت نہرو ان کے وط منتری کا استیفہ لے لیا تھا اور میں آپ کو یہ کہانی دوسرے کسی سٹوری میں بتائیں گے لیکن ایسے میں روبرٹ بادرا پر تمام آروف ہیں اور تب وہ راجنیتی میں اتر رہے ہیں تو تلنا ہوگی اور جب بھی کوئی اس طرح کے ریاکشن آئیں گے اس کی تلنا ہو لے کر آپ کو ضرور بتائیں گے آپ دیکھیں انڈیا نیوز سبسکرائب کریں ان خبر تینکیو نمسکار